اسلام علیکم آئی پلس ٹی وی چینل میں تمام سامین و ناظرین کا استقبال ہے عارف آدمی آپ کا مزمان شائر آج ایک دینی مشاعرہ محفلے رنگ و نور لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے جسے زینت بکشی ہے ممبئی کے کچھ مقتدر شورہ اکرام نے ہم ان تمام شورہ اکرام کا استقبال کرتے ہیں خیر مقدم کرتے ہیں اور آج کے اس مشاعرے کا آغاز ہم ناتے پاک سے کرنے جا رہے ہیں اور اس کے لئے مرونہ ابو البیان صاحب مائک پر آج چکے ہیں تو لیجئے سمات فرمائیے مرونہ ابو البیان سے ناتے پاک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے قلب میں یہ کس کی یاد آئی ہے ہمارے قلب میں کس کی آدھ آئی ہے ہمارے قلب میں کس کی آدھ آئی ہے ہمارے قلب میں کس کی آدھ آئی ہے وہ شمع نور حدا رب نے جو جلائی ہے ہمارے قلب میں کس کی آدھ آئی ہے وہ جس کو آنکھوں نے دیکھا نہیں مگر پھر بھی وہ جس کو آنکھوں نے دیکھا نہیں مگر پھر بھی وہ جس کو آنکھوں نے دیکھا نہیں مگر پھر بھی وہ جس کو آنکھوں نے دیکھا نہیں مگر پھر بھی رسول پاک کی سنت پہ جاں فیدائی ہے رسول پاک کی سنت پہ جاں فیدائی ہے ہمارے قلب میں کس کی آدھ آئی ہے وہ جس کی باتیں بھی قانون زندگی ٹھریں وہ جس کی باتیں بھی قانون زندگی ٹھریں وہ جس کی باتیں بھی قانون زندگی ٹھریں حدیث پاک سے انسان نے راہ پائی ہے حدیث پاک سے انسان نے راہ پائی ہے ہمارے قلب میں یہ کس کی آدھ آئی ہے وہ جس کو سارا زمانہ امین کہتا تھا وہ جس کو سارا زمانہ امیل ہی کہتا تھا وہ جس کو سارا زمانہ امیل ہی کہتا تھا کہ جس نے دنیا کو امن و وفا سکھائی ہے یہ جس نے دنیا کو امن و وفا سکھائی ہے ہمارے قلب میں یہ کس کی یاد آئی ہے وہ جس کی ذات میں رحم و کرم کا دریاء تھا وہ جس کی ذات میں رحم و کرم کا دریاء تھا وہ جس کی ذات میں رحم و کرم کا دریاء تھا کی جس نے دشمن جانی کو دی رہائی ہے کی جس نے دشمن جانی کو دی رہائی ہے ہمارے قلب میں یہ کس کی یاد آئی ہے وہ شمع نور حدا رب نے جو جلائی ہے چراب نور حدا بن کے راہ دکھلائی چراب نور حدا بن کے راہ دکھلائی کہ جس چراب سے دشمن نے راہ پائی ہے کہ جس چراب سے دشمن نے راہ پائی ہے ہمارے قلب میں یہ کس کی یاد آئی ہے آخری شیر ملازہ فرمائیں درود بھیجنا اس پین بھولو تم ریفو عطے درود بھیجنا اس پین بھولو تم ریفو عطے درود بیجنا اس پہ نہ بھولو تم رفعت درود بیجنا اس پہ نہ بھولو تم رفعت کی جس کی نقش کا فیپاں میں رہنم آئی ہے کی جس کی نقش کا فیپاں میں رہنم آئی ہے ہمارے قلب میں یہ کس کی یاد آئی ہے وہ شمع نور حدا رب نے جو جلائی ہے یہ تھے ہمارے مولانا عبو البیان صاحب ناطفاد پرما رہے تھے اور کسی نے کہا ہے کہ کچھ اس طرح سے ہمارے نبی کی بات چلی کچھ اس طرح سے ہمارے نبی کی بات چلی کہ جیسے فون کی خوشبو ہوا کے ساتھ چلی زمانہ کیوں نہ کہے انہیں محسن حیات نبی چلے تو ساتھ ساتھ رحمت بھی ساتھ چلی چلے نبی تو رحمت بھی ساتھ ساتھ چلی اب سب سے پہلے شاعر ہمارے نور شادانی صاحب ہیں ان کا تعلق مبراہ سے ہے ترون میں جو ہے اپنا کلام پیش کرتے ہیں ناتیا خان کے حیثیر پورے شہر میں پہچانے جاتے ہیں ان کا بہت جلد ایک شیری مجموعہ منظر عام پرانے والا ہے جس کا نام انہوں نے رکھا ہے بہار کائنات میں انہیں دعوت سخن دے رہا ہوں کیوں آئیں اپنا کلام ہمیں پیش کریں غزل کا مطلع پیش خدمت ہے جانے دل بن کے جانے جان بن کے جانے دل بن کے جانے دل بن کے جانے جان بن کے تم ہو آنکھوں میں کہہ کشا بن کے تم ہو آنکھوں میں کہہ کشا بن کے جانے دل بن کے شیر ملاحظہ فرمائیں گے کہ بن تمہارے گزرتی ہے لیکن بن تمہارے گزرتی ہے لیکن زندگی موسمی خزا بن کے جانے دل بن کے زندگی موسمی خزا بن کے تم ہو آنکھوں میں کہہ کشا بن کے زندگی موسمی اُن کنامہ گیا زبا پر جبو اُن کنامہ گیا اُن کنامہ گیا زبا پر جبو ان کا نام آ گیا زبا پر جبو اڑ گئے سارے غم دھوا بن کے اڑ گئے سارے غم دھوا بن کے تم ہو آنکھوں میں کہہ کشا بن کے اور یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائیں کہ میری کشتی تھی دوبنے والی میری کشتی تھی میری کشتی تھی دوبنے والی میری کشتی تھی دوبنے والی آ گئے آپ باد بابن کے آ گئے آپ باد بابن کے تم ہو آنکھوں میں کہہ کشا بن کے سارے گلشن کو خاک کرو ڈالا 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 سر پھیرا تھا جو باب بابن کے سر پھیرا تھا سارے گلشن کو خاک کرو ڈالا باب بابن کے تم ہو آنکھوں میں کہہ کشا بن کے مقتے کا شعر ملاحظہ فرمائیں گے کہ میری نیدیں اے نور شہدانی میری نیدیں میری نیدیں اے نور شہدانی اے نور شہدانی اُس نے لوٹی ہے مہر بابن کے اُس نے لوٹی ہے مہر بابن کے جانِ دل بن کے جانِ جا بن کے تم ہو آنکھوں میں کہہ کشا بن کے اے نور شہدانی واہ یہ تھے نور شہدانی صاحب جو شاید یہ فرما رہے تھے کہ رہو زندہ اگر رہنا ہے میرے کاروان بن کر اور زمین کی پستیوں میں بھی رہو تم آسمان بن کر یا یہ کہیے کہ تیرے لپے پیار کا پیغام ہونا چاہیے زندگی تیرا محبت نام ہونا چاہیے آرزو کافی نہیں مہنچی اڑانوں کے لیے بازنوں میں بھی اس تحکام ہونا چاہیے تو اس کے بعد جو ہے میں دعوت سخن دے رہا ہوں ریاض منسی صاحب کو جو ممبئی مدنپورا سے تعلق رکھتے ہیں اور سماجی کارکون ہیں بیسی کیے ہوئے ہیں گلف کا اچھا تجربہ رکھتے ہیں اور کئی ایک جو ہے عدمی اور سماجی مجلسوں سے یا تنظیموں سے منسلک ہیں میں اُنھے دعوت سخن دے رہا ہوں وہاں اپنا کلام پیش کریں متلاح ہا جگہتہا کہ ہاں آتا ہو otics کرتا ہوں کہ علفت کے روگ ہم نے بھی پالے ہوئے تو ہیں واہ علفت کے روگ ہم نے بھی پالے ہوئے تو ہیں کچھ تجربات ہم کو نرالے ہوئے تو ہیں علفت کے روگ ہم نے بھی پالے ہوئے تو ہیں کچھ تجربات ہم کو نرالے ہوئے تو ہیں ہم کو زمین والوں سے کیا واسطہ کہ ہم ہم کو زمین والوں سے کیا واسطہ کہ ہم ڈیرہ اب آسمان میں ڈالے ہوئے تو ہیں ڈیرہ اب آسمان میں ڈالے ہوئے تو ہیں اور یہ شیر کیا ہے اب حوصلہ ہوا کا ہمیں بھی ہے دیکھنا اب حوصلہ ہوا کا ہمیں بھی ہے دیکھنا ہم نے چراغ اپنے اچھا لے ہوئے تو ہیں ہم نے چراغ اپنے اچھا لے ہوئے تو ہیں اور یہ شیر کہ چہرے پہ خوف اور ہے تریاق جیب میں چہرے پہ خوف اور ہے تریاق جیب میں وہ ساپ آستین میں پالے ہوئے تو ہیں وہ ساپ آستین میں پالے ہوئے تو ہیں اور یہ شیر دیکھئے کہ ایک بار تو بہشت میں پہنچا دے پھر ہمیں ایک بار تو بہشت میں پہنچا دے پھر ہمیں نادیم ہے ہم وہی سے نکالے ہوئے تو ہیں نادیم ہے نادیم ہے ہم وہی سے نکالے ہوئے تو ہیں ایک بار تو بہشت میں پہنچا دے پھر ہمیں نادیم ہے ہم وہی سے نکالے ہوئے تو ہیں جا جا کہ اللہ اور ایک یہ شیر کے روشن رہے ہیں سینے میں امید کے دیئے روشن رہے ہیں سینے میں امید کے دیئے اس طرح تیرگی میں اجالے ہوئے تو ہیں اس طرح تیرگی میں اجالے ہوئے تو ہیں اور یہ مقتے کا شعر سماعت کرنے کہ ایسا نہیں ایسا نہیں کہ بز میں ہیں نکتہ داں فقط ایسا نہیں کہ بز میں ہیں نکتہ داں فقط منصف تمہارے چاہنے والے ہوئے تو ہیں منصف تمہارے چاہنے والے ہوئے تو ہیں الفت کے روگ ہم نے بھی پالے ہوئے تو ہیں کچھ تجربات ہم کو نرالے ہوئے تو ہیں جزاک اللہ خیر بہت شکریہ یہ تھے ریاض منصی صاحب جو اپنے کلام بلاغت سے میں نواز رہے تھے میں اس کے بعد صفیق علیمان صاحب کو دعوت سخن دے رہا ہوں جو مورا سے تعلق رکھتے ہیں اور بہت دنوں سے یہ شیر و شاعری کر رہے ہیں ایک اچھے عدیب ہے مزاموین اکثر اخبارات کی زینت بنتے رہتے ہیں میں انہیں دعوت سخن دے رہا ہوں کہ وہاں مائک پر اپنے کلام سے ہمیں نوازیں غزل کا مطلع سمات فرمائیں بتا ہو کس کی یادیں رو برو تھی اس قدر گھبرا گئے کس کی یادیں رو برو تھی اس قدر گھبرا گئے آئینہ تو آئینہ وہ خود سے بھی شرما گئے کس کی یادیں رو برو تھی اس قدر گھبرا گئے آئینہ تو آئینہ وہ خود سے بھی شرما گئے اور یہ شیر بطور خاص سمات فرمائیں کہ وقت رخصت اب کسی کی آنکھ نم ہوتی نہیں وقت رخصت اب کسی کی آنکھ نم ہوتی نہیں لوہے جان پر چاہتوں کے نقش تک دھنلا گئے لوہے جان پر چاہتوں کے نقش تک دھنلا گئے وقت رخصت اب کسی کی آنکھ نم ہوتی نہیں لوہے جاں پر چاہتوں کے نقش تک دھنلا گئے کس کی یادیں روبرو تھیں اس قدر گھبرا گئے آئینا تو آئینا وہ خود سے بھی شرما گئے اور یہ شیر پیش کر رہا ہوں کہ اس میں ہم آپ سب اپنی تصویر دیکھیں پورے سماج کی تصویر دیکھیں شیر ہے کہ دیکھ کر گھاتیں ہماری کہ پڑا شیطان بھی دیکھ کر گھاتیں ہماری کہ پڑا شیطان بھی دعوے شیطانیت سے آج ہم باز آگئے آئینا تو آئینا وہ خود سے بھی شرما گئے اور شیر ہے کہ ٹھیک ہے ان وائزوں سے اور نقش بھی بن پڑا ٹھیک ہے ان وائزوں سے اور نقش بھی بن پڑا لیکن اتنا تو ہوا کہ ہمیں فلیں گرما گئے آئینا تو آئینا وہ خود سے بھی شرما گئے اور آخری شیر سمات فرمائے کہ شیر کہنے کا ہنر بھی آہی جائے گا میان شیر کہنے کا ہنر بھی آہی جائے گا میان فکر کے جگنو تو میری دسترس میں آگئے کس کی یادیں روبرو تھی اس قدر گھبرا گئے آئینا تو آئینا وہ خود سے بھی شرما گئے شکریہ یہ تھے ہمارے آج کے مہمان شائر صفیق علیمان صاحب اب وقت اجازت نہیں دے رہا ہے دگر شہرائے کرام کو لے کر ہم پھر کسی دوسری اپیسوڈ میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے آپ دیکھتے رہے ہیں ایپ لس ٹی وی چینل کے رنگ نور مشاہرے کو السلام علیکم تب تک کے لیے اجازت دیجئے